سنت ابراہیمی کی ادائگی کے بعد عمومن گھروں میں مہمانوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے عید کے موقع پر بڑوں کے ساتھ بچوں کی تیاریاں بھی دیدنی نظر آتی ہیں بچہ پارٹی عیدی لینے کے ساتھ ساتھ مختلف پکوان کی فرمایشیں بھی کرتے نظر آتے ہیں بچوں کی فرمایشیں پوری کرنے کے لیے خواتین کچن کا رکھ کرتے ہوئے نظر آتی ہیں دعوت اڑانے کے لیے گھر میں آئے مہمان اور بچے ترہ ترہ کے لزیزہ پکوان دسترخان ان کی زینت بنتے ہیں عید اللہ زہا کا دن ہمیں سنت ابراہیمی کی یاد کے لیے مسلمان لوگ مناتے ہیں اس دن قربانی کر کے لوگ ایک دوسرا کو ملتے ہیں گوش تقسیم کرتے ہیں گھروں میں دعوتوں کا اتمام ہوتا ہے کھانے پھینے کی وافرشیہ ہوتی ہیں اور پیار محبت آپس میں ملنے جلنے سے لوگوں کا پیار محبت آپس میں بڑھتا ہے اور یہ عید ہمیں محبت بائیچارہ اور آپس میں مل بیٹھ کے رہنے کا ایک بہت بڑا درست دیتی ہے سنت ابراہیم جو ایک ایسا تحوار ہے جس میں ہم قربانی کے بعد فارغ ہو کے ترہ ترہ کے کھانے جو ہیں وہ گھروں میں بنای جاتی ہیں عورتیں جو ہیں وہ اپنے کچن میں مصروف ہو جاتی ہیں بچے جو ہیں وہ عیدی لے کر اپنا جو اپنی کھانے پینے کی مختلف اشیاء کی فرمائشوں میں اور مطلب باہر کھانے پینے مانوں کی خدمت واضح کرتی خواتین کا کہنا ہے عید کا مزہ عزیز و کارب کی توازہ کرتے ہوئے اور دعوت کرنے سے ہی دوبالہ ہوتا ہے